اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی بچہ آپ لوگ یارم ساری میں یہ ایک سائز کافی لیٹ ہوگی آپ لوگوں کو کافی ویٹ کرنا پڑا جو لوگ آہ ریمائنڈ کروا رہے تھے بار بار ان سے بہت معذرت اور اس کی آبیس ریزن یہ تھی کہ ایسی ہوگی ایک سائز کر رہا تھا یار وہ کافی زیادہ ٹائم لے گئی آہ بہت بڑا سبجیک تھا وہ آہ اس کی ایک سائز کے معاملے میں اگر آپ لوگوں نے میری پریویس ایک سائز نہیں دیکھی ابھی تو فری لانسنگ کی ایک سائز نمبر ٹو گرافیو ڈیزائننگ کی ایک سائز نمبر ٹو اور ایسی ایو کی ایک سائز نمبر ٹو کا سلوشن ڈسکرپشن میں ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں اور کمری سکرین پہ آ جائیں اچھا یہ ایک سائز بالکل رسیمبل کرتی ہے ہماری جو فری لانسنگ کی سیکنڈ ایک سائز تھی اس سے اس میں بھی ہم نے فائیور گگ بنانے اور اسی طرح ٹاپ ریڈڈ فری لانسر کی پروفائلز کو سائچ کر کے تو ہم نے گگ کریٹ کرنے لیکن آئی انسٹینڈ کے جو ایک کامرس پارے لوگ ہیں وہ پروبیلی فری لانسنگ میں انڈرول نہ ہوں آہ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کی مجھے سپریٹلی ریکویسٹس آ رہی ہیں کہ اس کی ایک سائز پروائیٹ کروں ان آئی نو کہ کافی ڈیلے بھی ہو گیا لیکن وہ آہ سم ویلڈ ریزن کی وجہ سے ڈیلے ہوئے تو انی ہو اس میں ہم نے آہ بلکل سیمپل آسائنمنٹ ہے سب سے پہلے ہم نے فائیور پہ جانا ہے اور یہ گگس سائج کرنی ہے آہ دو دو کٹیگریز ان میں سے چوس کر لینی ہے اور ان کے گگس سائج کرنے ہاں ٹھیک ہے اور ان کے گگس کے آہ پروائیٹ سکرین شارل آف یور فائنڈنگز جو بھی فائنڈنگ آتی ہے آہ ان کی ورڈز کے گینسس میں سے دو کی ورڈز کے گینسس اس کے امیجز ہم نے جو ہے وہ آہ ریڈبل امیجز پروائیٹ کرنے ہیں تو اس میں سے ہم دو کوئی بھی سیٹ کر لیتے ہیں جیسے میں لے لیتا ہوں ایمازون ایف بی اے لے لیتا ہوں اور یہ علی بابا لے لیتا ہوں تو ہم جائیں گے فائیور پہ اس میں ہم سرچ کریں گے سب سے پہلے ہم کر دیتے ہیں یہ ایمازون ایف بی ہے سرچ یہ سرچ ریزرٹس آگے ٹھیک ہے اب اس نے ٹاپ ریٹریڈ میرے خیال کہا ہاں فائننگ ریٹی ٹو ویڈا کیکس ان ٹو اف تا فائننگ فائنن کی ورس ان پروائیڈ فائننگ ریزرٹس تو ٹھیک ہے اس میں صرف فائننگز ہی پروائیڈ کرنی ہے تو اس کا ہم ایک سکرین شورٹ لے لیں گے ایک میں سپریٹ فائل اوپن کروں گا ورڈ کی اس میں ہم ٹاپ پہ لکھ جاتے ہیں سمیٹڈ بائی اس کو ہیڈنگ ٹائٹل کر دیتا ہوں میں اسے سنٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹاسک ون نہیں ہے اس کو ٹاسک ون کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی بھی ہیڈنگ ون کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں ڈرائگ کرنا ہے میں نے پیس کرنا ہے اس سکرین شورٹ کو ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا ایک کیونکہ وہ سارے کی ورڈز پروائیڈ کیے گئے ہیں تو کی ورڈ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے ایمیزان ایف پی اے ایمیزان ایف پی اے نیچے ہم اسی طرح دوسرا کی ورڈ دوسرا کی ورڈ ہم لے لیتے ہیں علی بابا اب علی بابا کو ہم جا کے سرچ کرتے ہیں یہ جی علی بابا آگیا اب اس کا بھی علی بابا سے الیٹڈ کیکس آگئے اس کا پرنٹ سکرین لیں گے اور جا کے ہم اپنی ورڈ فائل میں پیس کر دیں یہ پہلا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا اب لکھیں گے ٹاسک ٹو اچھا ٹاسک ٹو میں کیا ہے ٹاسک ٹو میں ہے کہ فیلٹر ٹاپ ریٹڈ گیگز آن اینی ٹو کیٹگریز سیلیکٹڈ ان پارٹ ون اب ہم نے فیلٹر کرنے ہیں ٹاپ ریٹڈ گیگز اور پروائیڈ سکرین شاٹ آف کمپلیٹ گیگز ٹو سکرین شاٹ ون فر ایچ گیگ دو ہم نے گیگز ٹاپ ریٹڈ لینے ہیں اوپر سے دو لیدہ لیدہ کیٹگریز سے اس سیم کیٹگریز میں ہم چیک کر لیں گے ٹاپ ریٹڈ گیگز اور دونوں گیگز کا سکرین شاٹ کو آئیڈ کرنا ہے تو اس میں ہم یہاں سے یہ دیکھیں لیف سائیڈ پہ ہم اپنی فیلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں سرچ کو تو میں یہاں سے یہاں یہ چیک کریں گے ہم ٹاپ ریٹڈ سیلر کو چیک کریں گے لیکن چیک کیا کریں گے آگے زیرو آ رہا ہے ٹاپ ریٹڈ سیلر تو ہم تو ٹاپ ریٹڈ سیلر چاہیے تو ہم اپنا سرچ کرائیٹیریا بدلیں گے ہم میں اس میں پہلے علی بابا کو چھوڑ دیں اب ایمیزان ایف پی اے میں دیکھ لیتا ہوں ہم کوئی ٹاپ ریٹڈ ملتے ہیں گگز تو یہ نیچے ایک مل گیا ٹاپ ریٹڈ سیلر تو ٹھیک ہے ہمارا کام ہو گیا ایک مل گیا ہے ہم اس کو کیا کریں گے گگ کو اپن کریں گے اور ہم اس کی گگ کی ایک پکچر لے لیں گے تو ایک پکچر ضروری نہیں ہم ایک سے زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ ایک پکچر میں یہ ایک سارے کے سارا آئے گا نہیں تو چلیں ہاں ہم اس میں ورڈ میں پہلے منشن کر لیتے ہیں یہ فائل ہے اچھا اس میں ہم منشن کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس کریٹیریا میں فلٹر کیا ہے کس کٹیگری میں فلٹر کیا ہے تو اس کو میں اس ڈیزنی چلے جاؤں گا اور ٹاسٹو اور یہاں میرا اور اس سے میں گگ سرچ کر دوں گا گگ سرچ فار ایمازان ایف بی اے اچھا اس کی میں یہاں سکرنشاہ پروائیٹ کرو ہاں یہاں جائیں گے پرنٹ سکرین ساری پرنٹ سکرین او یار میں افٹی بیل دوار ہوں پرنٹ سکرین اس کے ساتھ ہی بٹھا رہے ہیں اچھا یہ ایک پکچر ہو گئی اب ہم اس کو تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کر کے یہ دوسری پکچر ہو گئی اسی طرح تھوڑا سا اور نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ about this gig تک ہم جو ہے نا وہ provide کر دیں گے pictures ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم ایک اور category پکڑیں گے اور یہ task 2 کو میں نے کیونی کیا title ایکشلی اس کو ہم نے ختم کر دی نہیں صرف یہ اتنا چاہیئے تھا اس کو کہنے دیں گے جی یہ gig search for اب ہم ایک اور category دیکھتے ہیں کس میں کریں online store check کر لیتے ہیں eBay check کر لیتے ہیں تو میں کروں گا بلکہ اس سے بھی پہلے آپ تیسرا task دیکھ لیں تیسرے task میں وہ کہہ رہے ہیں کہ open top rated gigs from search results and visit the profile of freelancers relevant to your selected top rated gigs provide screen shot of his or her profile description وہ کہہ رہے ہیں کہ جو top rated gigs آپ نے search کی ہیں ان کی profiles میں جائیں اور ان کی profile description کا screen shot provide کریں تو بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ سے آگے step کو open کریں ہم shortcut کرتے ہیں یہی سے ہم number 3 والا بھی اپنا کام کر لیتے ہیں تو ہم جائیں گے اب اگر کسی کی profile کو ہم نے approach کرنا ہو gig سے تو ہم یہ picture کے نیچے name پہ جب click کریں گے تو وہ profile میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں اس کی profile description یہ آ رہی ہے اس کا ہم نے screenshot لینا ہے تو ہم یہاں سے یہ اس کے سارے gigs آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ تو کوشش کریں کہ اس کی complete detail ہی آ جائے یہ یہاں ہم لے لیں گے ایک screenshot اور اسی طرح ہم دوسرے seller کا بھی لے لیں گے اچھا اب بھی ہم کرنے والے تھے ebay ebay میں gig search ebay listing بلکہ ebay listing زیادہ بہتر رہے گا وہ بلکل e-commerce کا ہو جاتا ہے اچھا یہ آ گیا اب ہم نے top rated check کرنا ہے اس میں top rated 2 ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم check کر دیں گے top rated کو اور یہ دونوں آگے top rated اس میں سے ہم دونوں میں سے کوئی بھی select کر لیتے ہیں یہ والے لیتے ہیں اس کا ہم نے gig کا screenshot دینے ہیں تو ہم لیں گے print screen اور پہلے تو ہم اسے بتا دیں کہ ہم نے ebay کے لیے سرچ کیا ہے ebay اوکے تو یہاں paste کر دیا اسی طرح ہم تھوڑا سا scroll down کریں گے print screen paste پھر ہم تھوڑا سا اور gig about this gig تک کھا جائیں گے یہ زیادہ لمبا gig ہے اس میں چارس کئی shots لگ جانے ہیں تو یہ یہاں تک کافی ہے بس یہ ہو گیا اب یہ task complete ہو گیا اب ہم لکھیں گے task number 3 اور task number 3 میں task 3 کر لیتے ہیں task 3 task 3 task 3 task 3 میں کیا کرنا ہے create a gig sorry open top rated gigs کو اپن کر کے ان کی profile description سکرین شاٹ لینے تو اس کا بھی میں ایک profile description سکرین شاٹ لیتا ہوں میں اس کی نیم پہ کلک کروں گا اور یہ آگے اس کی profile description یہاں تک یہاں لے لیتے ہیں ایک سکرین شاٹ اور ٹھیک ہے اور جاتے ہیں ورڈ میں اس کو کر دیتے ہیں paste یہ اسی طرح ہم دوسرے سکرین شاٹ کو بھی یہاں drag کر لیں گے وہ یہاں رکھا ہے یہ والا ہے میرا خیال ہے یہی ہے اس کو drag کریں گے ورڈ فائل میں یہ دونوں سکرین شاٹ ہو گئے ہمارے اب ہمارا آگیا next task ہمارا next task task number 4 اس کو یہاں میں paste کرتا ہوں اور اس کو کر لیتے ہیں task number 4 task number 4 task number 4 ہے create a gig at fiverr.com of any of the following keywords related to following or above create a gig at fiverr.com of any of the keywords related to e-commerce also provide a link of your gig gig create کرنا ہے اور gig کا لنک پروائیڈ کرنا ہے gig کا لنک پروائیڈ کرنا ہے ہم نے ساتھ تو ہم جائیں گے اپنی پروفائل میں switch to selling کریں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے switch to selling کرنے کے بعد یہ ہم gig پہ click کریں گے gigs 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 یہ دیکھیں یہ ایک دن اور گزرائے تو 124 impressions آگئے 10 clicks آگئے 60 views آگئے very good اور order ایک بھی نہیں آیا ٹھیک ہے جی اب ہم یہاں کریں گے create new gig create new gig میں یہ اگر آپ نے میری freelancing والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ میں نے ایک separate file تیار کی تھی gig کے لیے یہ ساری وہ requirements ہیں جو gig میں use ہوتی ہیں اس کو ہم separately ایک file میں پہلے بنا لیتے ہیں تیار کر لیتے ہیں پھر ہم gig ready کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جا آگے پہلے دوسرے sellers یہ میں نے actually دوسرے top rated sellers کی profiles دیکھ کے ہی ان سے چیزیں لیں ہیں لیکن بہت ساری profiles دیکھ کے یہ چیز بنائی ہے تو آپ نے بھی ایسی کرنا ہے اس file کا میں link description پہ پروائیٹ کر دوں گا اس طرح کی file پہلے بنا لیا کریں پھر gig بنایا کریں ٹائم تھوڑا لگ جاتا ہے لیکن اچھا gig بن جائے گا تو اس پہ ہم نے سب سے پہلے ٹائٹل ہے یہ ایف بی اے ایمازان ایف بی اے پروڈٹس پہ یہ میں کر رہا ہوں اچھا ایمازان ایف بی اے پروڈٹس یہ ہے کہ ایمازان جو ہے وہ آرڈر کو فلفل کرتا ہے جیسے ہمارے یہاں دراز ہے نا تو یو ایس میں وہ ایمازان کی یہ ایفیلیٹڈ وہ ہے سرویس تو ایمازان کرتا ہے کہ ایف بی اے فلفلمنٹ فلفلمنٹ بائی ایمازان کسی اگر سپلائر نے اپنی پروڈٹس کو سیل کرنا ہوتا ہے یو ایس میں وہ پوری دنیا میں کہیں بھی یا چائنا میں برازیل میں تو انہوں نے وہ ایمازان کے ساتھ افلیٹ ہو جاتے ہیں پروڈکٹ جو ہے وہ یو ایس میں سیل ہوتی ہے ایمازان جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے جس کنٹری میں ایمازان ہے پاکستان میں جیسے ابھی تک ایمازان نہیں ہے انڈیا میں فر ایمازان ہے یو اے ای میں ایمازان ہے تو وہاں اگر کوئی جو ہے پروڈیوسر ہے تو وہ اگر افلیشن کر لیتا ہے ایمازان کے ساتھ تو ایمازان خود پروڈکٹ کو پیک کرے گا خود لیبل کرے گا خود ڈیلیور کرے گا ورڈ میں کہیں بھی اینی ہو تو یہ ہم سرویس کیا پروائیڈ کریں گے ہم کلائنٹ کو یہ سرویس دیں گے کہ ہم اس کے لئے سپلائر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ہم اس کے لئے سیلر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو یہاں سے کاپی کروں گا ٹائٹل کو ٹائٹل کو پیس کر دیں گے ہم یہاں as it is ٹھیک ہے i will provide research for amazon fba products category میں select کر لیتا ہوں categories یہ دیکھیں اس نے جیسے ہی میں نے amazon fba products لکھا ہے research لکھا ہے اس نے categories suggest کر دیا میں نے یہاں categories لکھا تھا کہ digital marketing e-commerce marketing category ہے digital marketing e-commerce marketing category آپ نے select کر لیتا ہے service type ہماری ہوگی product listing تو service type میں میں یہاں سے select کر دیتا ہوں product listing اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہاں سے کیا ہے choose the primary platform that you help buyer with primary platform لیں گے ہم amazon ٹھیک ہے that's it اس کے بعد یہ tags ہیں یہ tags as it is یہاں سے copy کریں اور ان کو یہاں paste کر دیں تو sorry ایک ایک کر کے کرنا پڑے گا بھائی amazon fba amazon fba comma کریں tag بن جائے گا اس کے بعد product research copy paste comma اس کے بعد ہے amazon backlinks copy paste comma اس کے بعد ہے fba listing copy paste comma یہ comma additional آگیا اس میں اس کے بعد ہے private labeling copy paste comma اور پانچ ہی تھے تو میں backlinks کو delete کر دیتا ہوں ایک یہ اس سے اچھا میرے پاس end میں ہے ہمارے کی search copy paste comma sorry اس میں بھی comma additional رہے ہیں تو یہ ہو گیا یہ ہمارے ہو گئے tag save and continue اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں title cannot contain i will میں نے ساتھ i will یہ غلطی کیا i will وہ automatically add کرے گا میں نے صرف provide سے شروع کرنا ہے تو ہم اپنی file میں جا گے بھی i will ختم کر دیتے ہیں یہ ہے آچھا اس کو next کریں save and continue تو pricing پہ آ گیا scope and pricing scope and pricing scope and pricing میں ہم کیا کریں گے ہم basic پہ رہیں گے ٹھیک ہے کچھ ہی نہیں کرنا ہم نے اور title ہمارا title کا نام بھی ہمارا basic ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں file میں mentioned ہے already title name ہمارا ہوگا basic package description ہماری یہ ہوگی package description کو copy کریں یہاں describe the details of your offering میں paste کر دیں اس کے بعد delivery time ہمارا one day ہوگا یہ دیکھیں mentioned ہے اور price ہماری 5 ڈالرز ہوگی اچھا جی ایکسٹر کو ہم چھوڑ دیں گے کچھ نہیں کرنا ہم نے save and continue اس کے بعد ہے یہ ہماری 5 ڈالرز ہوگی اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے یہ ہے ہماری 5 ڈالرز ہوگی کرتے ہیں یہاں paste کرتے ہیں کچھ چیزوں کو اگر آپ نے کرنا ہے bold تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ frequent ask questions کو ہم چھوڑ دیں گے save and continue اس کے بعد آگے requirements requirements ہماری وہ ہوتی ہیں میں پہلے یہ چارکمنٹ بتاع شکا ہوں یہ requirement وہ ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ customer ہمیں project start ہونے سے پہلے provide کریں سب سے پہلی requirement یہ ہے کہ ہم business type پوچھیں گے customer سے کہ کونسے business type کونسا business ہے اس کا اس type کی product ہمیں سمجھ لگی گی اس سے ٹھیک ہے second ہے preferred interest customer کا interest کس type بھی products میں ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تیسرا ہے preferred supplier کس type کی suppliers کو prefer کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور چوتھا ہے preferred region کس region کو prefer کر رہے ہیں چائنا سے کروانا ہے اس نے ملیشیا سے کروانا ہے اس نے اٹلی سے کروانا ہے اٹلی سے کروانا ہے اٹلی سے کروانا ہے اٹلی سے کروانا ہے کہاں سے وہ لینا چاہ رہے ہیں اچھا free text رکھیں گے answer is mandatory کریں گے add بھی کلک کر دیں گے یہ ہماری requirement سے add ہو گئیں save and continue اس کے بعد آدھا یہ ہے ہماری gallery very important segment اچھا اس کو میرے بھائی آپ نے بڑا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے search کر کے google سے images نہیں اٹھا کے ڈال لیں فوراں جو ہے وہ gig block ہو جاتے fiber بڑا trick ہے اس ماملے میں تو آپ نے میں ایک بڑا simple سا trick بتا دیتا ہوں بڑا اچھا قسم کا thumbnail بنانے کا اچھا ایک میری بہین بڑی پریشان تھی پچھلے دنوں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو impressions negative میں جا رہے ہیں یعنی ان کے impressions down جا رہے ہیں red arrow آ رہے ہیں اور وہ کیا ہے وہ میں بتا دوں کہ جب impressions negative میں جا رہے ہوتے ہیں that means کہ آپ کے previous month سے compare کر رہا ہوتے ہیں fiver current month کو previous month سے اگر آپ کے impressions down جا رہے ہیں تو وہ red arrow down میں آ رہا ہوتے ہیں تو nothing serious اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو impressions کم ہو رہے ہیں اور آپ کے tags جو ہیں وہ improve کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کو improve کریں ہاں اگر آپ کے impressions ٹھیک جا رہے ہیں اور clicks نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھائی آپ کو اپنا thumbnail اور title improve کنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب customer client search کرتا ہے کسی service کو تو سب سے پہلے جو اسے دو چیزیں نظر آتی ہیں وہ آپ کا tag نظر آتا ہے title اور آپ کا جو ہے ساتھ gig image نظر آ رہا ہوتا ہے thumbnail نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دو چیزیں اگر آپ کی attractive ہیں تو customer click کرے گا ہی کرے گا ٹھیک ہے تیسری چیز جو as a buyer میں نے جب بھی گیا ہوں notice کی ہے فائیور پہ وہ ہے جو seller ہے online ہے یا نہیں most of the time میں نے دیکھا کہ 70% seller offline ہوتے ہیں ایک seller ان میں online ہوتا ہے جس پہ چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا چھوٹا سا ڈاٹ اور اس ڈاٹ کی اتنی importance ہے میرے خیال میں کہ یہ ڈاٹ grab کرتا ہی کرتا ہے attention client کی ٹھیک ہے مطلب ہے اگر میں کسی کو order کروں گا تو میں definitely چاہوں گا کہ اس بندے کے ساتھ contact کرلوں فوراں جو online ہے تو میں باقی top rated کو بھی چھوڑ دوں گا میں اچھے اچھے اس میں جانے سے پہلے میں شاید اس کو پہلے کلک کرلوں یار یہ بندہ online ہے ٹھیک ہے بیا بندی online تو i suggest کہ بیرے بھائی ایک system separate رکھ لو یا کوئی ایسا کر لو scene کے آپ ہر ٹائم online ضرور رہ کرو فائیور پہ ٹھیک ہے نا فائیور بیڈنگ والا scene نہیں ہے آپ کی پروفائل نہیں آپ کو بیچنا ہے اپنی پروفائل اپنے گگ کو سیٹ رکھیں اور آن لائن رہ کریں پلیز اچھا گیلری کے لئے ہم یہ کریں گے ہم سب سے پہلے جائیں گے canva میں canva.com اچھا canva کیا ہے اس کے لئے میں ایک separate ویڈیو ہے میری لیچے میں ایک professional ایمیجز اور کچھ اس طرح اس کر کے اس کا ٹائٹل ہے وہ آپ چیک کر لیں میری دوسری تیسری پہلی ویڈیو میں سے ایک ہے اچھا canva پہ جب ہم سائن ان کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہم نوٹس کریں گے وہ ہے سرچ تو ہم نے تھامنیل سرچ کرنا ہم یہاں سے ویسے دیکھ سکتے ہیں تھامنیل کو ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن یہاں ہم اگر تھامنیل لکھیں گے تو یہ تھامنیل شو ہو گئے ایچلی یہ یوٹیوب تھامنیلز ہیں لیکن مور اور لیس ایک ہی سائز ہوتا ہے تھامنیلز کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس میں سے کوئی بھی ڈیزائن سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ فری جو فری والے ڈیزائن ہیں ان پہ مینشن ہے فری تو ہم فری والا ہی کوئی ڈیزائن لیں گے بہت پاورفل ڈول ہے اور بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے تو کون سا بتر رہے گا یار میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جس میں کمپیوٹر ٹائپ یا کچھ کیبورڈ ٹائپ ایسا ہو جس میں کوئی ریسرچ کر رہا ہو اس میں کو اپنے رکھانا ہو ہوں تھوسے ٹائم سپنج کر رہی ہے آپ یہاں سے بہت اٹریکٹیو کسم کے تامنے نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فری والا ہے ہم یہاں آکے اسے چینج کریں گے ٹیکس کو ٹیکس میں ہم لکھیں گے ٹیکس میں ہم نے کیا لکھنا ہے ٹائٹل سے کچھ ملتا چلتا ہی ہونا چاہیے ایمازون ایف بی اے پروڈکٹ ریسرچ ایف بی اے پروڈکٹ ریسرچ گوڈ ہو گیا اور ساتھ ہم ایمازون کا لوگو لوگو میں نے آلیڈی ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوئے تو ایمازون کا لوگو اگر ہم ساتھ لگا دیں گے تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ایمازون کا یہ ہے ای کمس اور یہ راجل لوگو لوگو کو ہم ڈریک کریں گے اور یہاں ڈروپ کر دیں گے ٹیک ہے ایزی ان سیمپل یہ لوڈ ہونے دیں اسے کمپلیٹ یہ لے اس کو ہم ری سائز کر سکتے ہیں بلکل ویسی جیسے کسی بھی ہم سوفٹ وی میں جا کے کر سکتے ہیں تو یہ ہم تھوڑا سا اسے ایسے چاہروں کہ یہ جو کمپیوٹر ہے میرے خیال میں تو یہ وہ والا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے یہ اس پہ یہاں بھی کر سکتے ہیں اور ہم اسے یہاں بھی اس بک پہ بھی پلیس کر سکتے ہیں کہیں بھی جہاں آپ کو اچھا لگے تو تھم نیل پہ ٹائم لگایا کریں تھم نیل ایسی چیز ہے تھم نیل آپ کا فیس ہے آپ سمجھیں کہ کسٹمر نے کلائنٹ نے آپ کا فیس ایکچول فیس بعد میں دیکھنا ہے آپ کا تھم نیل پہلے دیکھنا ہے تو تھم نیل would speak for you اوکے مجھے صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سمپل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور png format یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا show in folder یہاں سے میں اسے cut کروں گا اور اپنی ایک سائز والے folder میں لے جاؤں گا پیسٹ ٹھیک ہے اس نے دیکھے by default نام بھی اسے اچھا ایک چیز بڑی important SEO میں یہ ہم پڑ رہے ہیں جو لوگ SEO کر رہے ہیں انہیں اس بات کا بتائے آپ نے اپنی جو پکچرز ہیں جو اپنا تھم نیل ہے وہ اپنا projects وہ ہر چیز کو proper نام دینے ہیں آپ نے یہاں صرف جو آپ اگر ون ٹو تھری لکھ دیں گے اس image کو ٹھیک ہے تو وہ image جو ہے inverse SEO میں جائے گا وہ image جو ہے آپ کے gig کو rate کرنے میں problems کرے گا آپ یہاں product research لکھا ہے آپ نے تو یہ آپ کے SEO کے لئے بہت جو بھی ڈال رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پر ڈال رہے ہیں اپنے gig میں ڈال رہے ہیں اس کا proper نام لکھ کے ڈالیں وہ آپ کے gig کو rate کرنے میں بڑا help کرتا ہے SEO کے لئے SEO کے point of view سے اچھا ہم simply جاتے ہیں واپس scan wow کرتے ہیں فیلال ہم ایک ہی thumbnail لگائیں گے یہ یہاں سے ہم کریں گے gig photos میں browse browse میں میں چلا جاتا ہوں یہاں میرا یہ پڑا ہوا ہے ڈیجی سکیلز اور exercise number 2 یہ load ہونے دیں اسے چلو یہ ہو گیا save and continue gig ہمارا ready ہے اسے ہم کرتے ہیں کہ publish publish ہو گیا done یہ gig آ گیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو gig create کر لیا ہے by the way ہم نے کوئی بھی وہ نہیں لیا تو لینا نہیں تھا create a gig at fiber.com of any other keyword also provide a link اس نے اس نے سکرین شوٹ کہا نہیں لیکن ہم اپنے gig کا سکرین شوٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں جائیں گے یہ دیکھیں right side پہ down arrow آ رہا ہے اس پہ click کریں preview کریں اپنے gig کو preview کرنے کے بعد یہاں تقریباً کر کے تاکہ آپ کے gig کی description بھی آ رہی ہو سارا کچھ تو اس کو ہم print screen کریں گے جا کے یہاں پیس کریں گے یہ آپ کا gig آ گیا اور اس ہی preview میں ہی ہم gig کا link copy کریں گے یہ url اس کو ctrl c کریں اور یہاں نیچے آ کے post کر دیں پیس کر دیں complete ہو گیا جی یہ تھی exercise میں اسے save کر رہا ہوں save کر کے میں اس کو اس کا link provide کر رہا ہوں description میں آپ اسے download کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں یہ تا آج کا solution اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں and push the bell button اللہ حافظ ملتے ہیں کچھン کچھنم میٹا ملتے ہیں ملتے ہیں سال بھائی ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی